تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے اور نمبر دو اسی سے کسی شہ کے قدر و قیمت اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا کسی شہ کا اندازہ مقرر کر دینا یہ قدر ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور قدر مقادیل مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر تو پہلی حدیث کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج میں مودل مشکات تھا وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی ذاہید و عابد انتہائی ذاہید و عابد انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافر میں اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ناٹ پلائی آپ کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا یا عبداللہ اولا مخبر انہکہ تقوم اللیل وتسوم النہار تسوم الدہر کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نواز پڑھتے ہو تم ہر روز گزار رکھتے ہو اب کیا کرتے ہیں بنا یا رسول جہور بولنے کا تو یا راہی نہیں ہو وہ بھی نہیں سکتا فرمائے لا تفعل سخت سے مو عبداللہ ابن عمر عبدالعاص رضی اللہ تعالی برمائز کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مقداریں اور تقدیریں ابھی دو نفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے معین کر دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یہ ہے قدر ہر چیز کی ایک تقدیم جو ہے وہ معین ہوئی ہے اب آئیے اس میں کتاب سے مراد چاہے جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھ ہی آج سورہ حدیث کی آیت ما صحابہ بی مصیبت فی لرد و لا فی انفزکم لا فی کتاب من قبل النمرہ کتاب سے مراد کیا نہیں پڑھتی تم پر کوئی مصیبت کوئی تقریف نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں سحلاب کا آجانا زلزلے کا آجانا کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آجانا عمومی تکلیف کا آجانا تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے اچھے بلے تھے چھیکٹا چل گئے تھے تو معاملی سے تکلیف ہوئی انویسٹیگیشن کی حدوال ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو شہ بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا انہا ذالکا اے اللہ یسین یہ اللہ پر بہت آسان ہے بہت آسان ہے اللہ کا علم قاتل ہے تو معلوم ایک بات جان لیجے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم حادث نہیں ہے معاذ اللہ کے کوئی شہ ہوئی تو اس کے علم میں آئی یہ ہمارے ہاں بعض ہمراہ فرقوں کا خیدہ ہے اسے بدا کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدا ابھی ہے یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شہ کا منتشف ہونا معاذ اللہ سلما معاذ اللہ یہ شان خدا مندی سے بہت بڑی تھا وَتُعَالَ بِمَا كَانَ وَمَا يَحُودَ ہے جو بھی کچھ تھا اور ہرہا ہے آج تک ہبیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علمیں آنِ واحد میں ہوتے ہیں آنِ واحد یہ آنِ واحد کے لحظ کو اچھی طرح سمجھ نہیں ہے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سن میرا خیال ہے کہ سٹھ سٹھ اڑھ سٹھ کی بات ہے میں نے پہلا ہفائی سور کیا تھا لاہور سے کراچی اس وقت فوکر چلتا تھا فوکر فرنڈشپ چھوٹا جہاز کے چلی آوازہ اور کرایہ نموے روپے تھا نائٹ کچھ کا آپ تر سور کی تو میں کیونکہ مجھے جورافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب کہاں پہنچ گئے اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ اکاڑے کی آگئے یہ ساہیوال کی آگئے یہ آگئے اور آگئے اگدم میں نے دیکھا کہ تین شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ بھاولپور سماسٹا مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹریل سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودرہ پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا جنتے بعد آئے گا وہ مستقبل کی شہر پر لیے بھاولپور پہنچتا ہوں تو لودرہ میرے لئے ماضی کی بار بن جاتی آدھے گھنٹے پہلے لودرہ آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آئے گا وہ میرے لئے مستقبل بن گیا لودرہ ماضی بن گیا لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ کو بھی اور بھاولپور کو بھی سماسٹا یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین ملین سے ضرب دے لیجے اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کچھ سوالی دیں آنے واحد آنے واحد آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہ پر آیا تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اس میں سب کچھ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے لکھا وہ موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا آگے تلکہ گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے دعا مقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے جو کچھ انسان پر آتا ہے مسئیبت جیسے ابھی آیت نے پڑھی ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئے کوئی مسئیبت آگئے کوئی بیماری آگئے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا جو عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَا دیکھیں ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا پس یہی ایمان بالقدر کے منافع ہے جو ہوا ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لاؤ اسی لئے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس لاؤ سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وما انمہ اختا کہا جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملی اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی وہ تم پس گئے جو چیز چھوٹ گئی یا چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قتل جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں کارکت نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُنْ لِيُسِيبَكَ وَبِتَّا عَلَى غَهْرِ ظَالِقَ اگر تُو اس کے سوا کسی کیفیت پر کئی موت واقع ہو اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ عصاب الانسان جو انسان کے اوپر والد ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے جو ہوا ہے وہ تو ہو نہیں تھا اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش اللہ تعالیٰ کا فیسمان البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفْعَلُ الْإِنسَان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت دیڑا ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں یا ہر شخص پہلے سے طے ہیں تقدیر کا عقاب مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض دوایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہیں لکھ کی ہوئی اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقی و سعید یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آتر کوئی ایسا حادثہ پہ شاگیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفید ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے عمال شروع کر دی تو یہ جو ہے علامہ صحابق کا علیدہ بات ہے اور علامہ یفعلو الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اس کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اصلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میک نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر ہو گئے لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہر دو طبتے ہو گئے جبریہ قدریہ ایک نقطہ اندر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے کوئی اختیار اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے تو فیصلہ لگتا ہے انہیں قدریہ کہتے ہیں تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے ہیں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر اندر جائے آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں ہے اب اس کے ذمہ میں میں علامہ اقبال کے ایک شیر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت بڑھتا ہے شیر ہونے کے اعتبار سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے اعتبار سے جو یہ شیر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مبالگا ہے ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے شاعر مبالگے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مرخ مالی ہو کوئی بھی ہو تو اسی لیے سورہ شعرہ کے اندر جو شعام شعرہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی مبالگا کرتے ہیں وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات تو اللہ مرحبا اقبال پر بھی چشپا ہوتی ہے بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے حکام کے اپنے بحثیں نہیں ہیں انسان بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوئی ہے نوئی انسان چھوٹی سی چڑیا اٹھتی پھرتی ہے انسان نہیں اٹھ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین اجاد کر دی جہاز اجاد کر لیا آپ بھوڑ رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی اور سیکڑوں مند سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہویا سیون فائی سیون ہو یہ کر لیا چھوٹی خود نہیں اٹھ سکتا اب کیا کریں گا یہ تقدیر نوئی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کیلئے اللہ نے ایک اندازہ مقرک کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہی گا اس سے پہا دیا سکتا پھر یہ ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھیں تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف صفات ہمیں ذراستن ملتے ہیں we have no choice پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جوہزرہ سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینس جینس میں چلا رہا ہے جینس کو کوئی بدل سکتا ہے جو جینس بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرح سے وہ آپ کے شخصیت کا جاہل بات ہے کہ فیصلہ کن ترس پرس پر ڈھال دیتے ہیں جینس ہے پابل دیئے نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتصم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں اختہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجے ہرڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائنمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شہ تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ شاکلہ کسی کہتے ہیں شاکلہ شکل دینے والی شے آپ کو لوہا ڈھالنا ہے وہ خاص پردہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہے کو پگلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل دینے والی شاکلہ اس سے شاکلہ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کے اندر اندر اس کی جد و جہود ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر نہیں اس بات کو مختلف حدیث میں حضور نے بہت خوبصورت سے بیان دیا ایک حدیث بڑی اہم ہے انسانوں کی مثال بھی معدنیات کسی ہے اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ طور پر لیکن جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کساف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتے ہیں سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا تو نہیں بن سکتا جتنا چاہیں صاف کریں گے وہ اور تو مستقل خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام نے آ کر بہترین ہوئے ہیں وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے صاف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی لیکن یہ کہ اضافہہو اس میں ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین غموں میں اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر حضور پروحی سے پہلے بھی بہترین خاتم خدیجت القمرہ تھی ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتم خدیجت القمرہ اور دوسری حدیث سنیے آن ابی دردہ رضی اللہ تعالی قال بینما نحنو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاتھ میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے اور ہم تو سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات دی بڑی غور سے سنئے اذا سمیتم بجبل انزالا مکانہی فسد ہو اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکا سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانی اس کے بسمت کا بلندی پہ ستارا ہوگا اس کے بسمت کا بلندی پہ ستارا ہوگا عشق سے کار سے دل